دوستو نمشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے خاص کارکرم آج کی بات میں آپ کا سواغت ہے دوستو ایک سوال سے شروع کرتے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج راج ستہ سویم آتنک اور انیائے کے دہنے پھر پھڑا رہی ہے ستہ دھاری جدھر بھی چاہتے ہیں وہ آتنک برپانے لگتی ہے اصم میں دیکھئے کیا ہو رہا ہے انیس لاکھ لوگوں کو اچانک گیر ناغری گھوشت کر دیا گیا ہے وہ کچھ ہی دنوں میں اسٹیٹلیس بھی ہو سکتے ہیں انہوں کا کوئی دیش نہیں ہوگا اگر سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا جیسا اب تک چلا ہے گاؤں میں باڑ آتی ہے گریبوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں بڑے بڑے تفان آتے ہیں تو امیر گریب کے بیچ کوئی انتر نہیں رہتا شہر کے شہر قصبے گاؤں سب بھی حال ہو جاتے ہیں لیکن چھتی کے باؤزور لوگ پھر اپنا گھر بساتے ہیں اور جندگی پٹری پر چلنے لگتی ہے لیکن سوچئے راج ستہ کس طرح کا تفان لے کر آتی ہے وہ فیصلے کرتی ہے کوئی کمیٹی بنا دیتی ہے کوئی نیادی کرن کھڑا کر دیتی ہے پتہ نہیں کیوں اور کیسے فیصلہ آتا ہے کہ کسی پردیش کے انیس لاکھ لوگ اب دیش کے ناغریخی نہیں ہوئے کچھ سمیہ پہلے تک میان مار کے روہنگیاز یا یدھ میں پستے سیریا یا ایراغ کے لاکھوں لوگوں کے اسٹیٹلس ہونے یا بستھاپیت ہو کر دردر بھٹکنے کا درد محسوس کر ہمارے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے پر ہم اب اپنے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا اپنے ہی ملک میں انیس لاکھ سٹیٹلس کیے جا رہے لوگوں کو دیکھیں گے آجادی جب ملی تھی تو پارٹیشن بھی ملا تھا دنگے فساد بھی ہوئے تھے لاکھوں کا بستھاپن ہوا تھا وہ درد کا بہت بڑا دریہ تھا جس سے ہو کر پشمی اور پوروی علاقے میں اس دور کی پیری گجری تھی آج بھی اس وقت کے لوگوں میں جو کافی اب بزرگ ہو چکے ہیں ان کی یادوں میں یا پھر ایٹرین ٹو پاکستان تمس یا جھوٹا سچ جیسے اپنی آسو میں درد کا وہ دریہ افنتہ نظر آتا ہے لیکن این آر سی نے جس طرح آتنک اور انیائے کا طوفان کھڑا گیا ہے وہ آزاد بھارت کی اپنے دھنگ کی پہلی بھائیابہ تراث دی ہے اصم میں جو چل رہا ہے اس کے نتیجے کا اب بھی لوگوں کو انتجار ہے ہریانہ اور یوپی سہیت دیش کے کچھ انی بھاج پاس شاسیت راجیوں کے مکھے منتریوں اور انی نیتاؤں نے اپنے اپنے راجیوں میں بھی این آر سی کو کی دھمکی دے دی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ وہاں ہر قیمت پر لاغو کرنا چاہتے ہیں کسی خطرناک بھنسکاری بم گرانے سے کم ڈراؤنی اور بھائیابہ دھمکی نہیں آئے اب آپ بتائیے کہ ہریانہ اور یوپی کے مہان مکھے منتریوں نے تو باقاعدہ سری مکھ سے کہا اور دلی جو راستی راجدھانی ہے اس کے بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھیاکش بھالا کیوں پیچھے رہتے انہوں نے بھی اپنا رودر سنگیت بجا دیا کہ ان کی سرکار آئی تو دلی میں بھی این آر سی آئے گی گویا کی این آر سی سوخے یا اکال گرست کسی علاقے میں آنے والی پانی یا بھوجن سلدی کوئی ٹرین ہو کسی وجہ کہ بغیر آتنگ برپانے کا یہ مزاز کہاں سے آتا ہے میرے سوال میرے مزاز میں یہی سوال ہے میرے دماغ میں یہی سوال ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ اسکول نہیں کھولتے اسپتال نہیں چلاتے آپ کار کھانے نہیں بناتے آپ فصلوں کو اور بہتر ڈھنگ سے لہ لہانے کا موقع نہیں دیتے یہ کیا لے کر آپ آتے ہیں ان سے کیا ہوگا کوئی چاہے تو سیڈیجم کہا کر اس آتنگ کی دھار کو ملائم بھلے کرے پر مجھے خطرناک بوانڈر نجر آتا ہے نیتا بن گئے ان لوگوں کو شاید کسی نے بتایا نہیں کہ نرسی کا پراؤدان پہلی بار سنونی سوے کیون میں اصم کی خاص پرستیتیوں کے چلتے سامنے آیا تھا اور پھر کورٹ نے اسے بعد کے دنوں میں اپ ڈیٹ کرنے کا حکم دیا اس کا سماندولن سے بھی ہے لیکن اب جبکہ اسی اکتیس اگست کو یہ پرکریا پوری کی گئی یہ بات آئینے کی طرح ساپ ہو گئی ہے کہ جس مقصد سے انرسی کا پراؤدان کیا گیا وہ مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے وہ ساپ صحیح اور پرامانک ڈھنگ سے نہیں چلائی جا رہی ہے پرکریا آئینٹیفائی کرنے کا کہ کون باہری ہے کون بھیتری ہے پیتا باہری ہو گیا ہے بیٹا دیسی پیتا اگر دیسی ہے تو بچے اس کے بھی دیشی ہو گئے کیا مزاک ہے ہندو مسلمان ہر برادری کوئی ایک برادری اس میں نہیں ہے کوئی ایک دھارمک سمپردائی کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں سب کے سب ہیں سمسیا کو سمبوزت کرنے کے بجائے انرسی سوائم ایک بھیانک سمسیا بن کر پیش ہو گیا ہے ہمارے سماج میں پہلے سے جات برادری دھرم سمپردائے مندر مسجد گائے گوبر کو لے کر بیبھاجن اور تناؤ کا ستھائی سایا برقرار ہے کشمیر کو لے کر پورے دیش میں خاص قسم کی گولبندی کی جا رہی ہے پھر گرہ یدھ جیسی ستھی پیدا کرنے والے انرسی پر اتنا جور کیوں کیا ہمارے ستہ دھاری نیتا سماج اور عوام کے لیے کچھ کرنے کی بجائے سماج میں گرہ یدھ پیدا کرنے کا پیدا کر کے راز کرتے رہنا چاہتے ہیں انرسی کا عویان فیلحال تو مجھے گرہ یدھ کا آگاز لگ رہا ہے یہاں سے سیدھے میں ایک ایسے شہنساہ کی طرف آپ کا دھیان کھینچنا چاہتا ہوں جو ہمارے سماج میں نیائے اور شاسن کی بیوستہ کی دردرتہ کا اس مارک بن گیا ہے جہاں یہ شہنساہ شہ جہاں پور سے آتے ہیں اور بھاجپا کے ورش نیتا ہونے کے آلاؤہ بھارت نام کے مہان لوگ تنتر کے کیندریے گرہ راج جی منتری بھی رہ چکے ہیں کئی بار سانسد بھی رہے ہیں نعرہ دیا جا رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پر بیٹیوں کو ستہ دھاری جل کے نیتاؤں سے کون بچائے میں ان ناؤ کے کسی سنگر یا شہ جہاں پور کے کسی سوامی کی ہی بات نہیں کر رہا ہوں یہ راستر ویاپی فینہ میں نان ہے بھاری دباؤ پڑھنے پر بڑی مجبوری سے سنگر کو جیل بھیجا گیا پر شہ جہاں پور کے شہنساہ بھکت بھوگی لڑکی کے بیان ساکش کے طور پر بیالیس ویڈیو کلپ کے شاسن کو سوپنے اور اس کے پتہ کے بیان کے بعد بھی آرام سے اپنا علاز کرا رہے ہیں اور ششیوں کو نردیس دیے جا رہے ہیں پارٹی کی چھتر چھایا میں نہ جانے کتنے شنی مہراج اور ٹی وی والے بابا یا پھر ویرندر نارانے دکھشت سوامی جیسے لوگ گمبیر معاملوں کے باوزود یا تو انتردھیان ہیں یا موز مار رہے ہیں آکر بھارت کی سب سے بڑی دیش بھکت پارٹی یا بھگوان پریمی پارٹی کے دائرے میں ایسے شہنشاہ کیوں ہیں اے ڈی آر کی ریپورٹ کے مطابق دیش میں محلاؤں کے وردھ اپراد کے آروپی سانسدوں ویدھائکوں میں سب سے زیادہ جو لاو میکر ہیں وہ بھاجپا میں ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اے ڈی آر ایسوسییشن فارڈ ڈیموکریٹک رائٹس ایک سنسطہ ہے دیش کی جانی مانی سنسطہ اس کا یہ سروے ہے دیش کی سوکرت یا نبندھت پارٹیوں نے کل 327 ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا جو محلاؤں کے خلاف اپراد کے آروپی ہیں ان میں 26 ریپ کے آروپی ہیں بھاسپا کے بعد دوسرے نمبر پر شیو سے نہ ہے تیسرے نمبر پر ترین مول ہے بیتے پانچ سالوں کے دوران بھاجپا نے 47 ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا جن پر محلاؤں کے خلاف گمبیر اپراد درج ہیں 2019 کے چناؤں میں لوگ سبھا کے پرتیاسی بنے 40 فیصدی بھاجپا امیدوار کسی نے کسی طرح کے اپراد کے آروپی تھے کانگریس کا نمبر اس کے بعد تھا ایڈی آر نے 4845 سانسدوں ویدھائکوں کے آیوک کو سوپے حلف نامے کی پڑھتال کے بعد یہ آنکڑے دیئے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے ویپکشی یا موجودہ سرکار کے آلوچک دودھ کے دھولے ہیں پر یہ تو کہی سکتے ہیں کہ اس وقت بھارت میں ایسا شاسن ہے جو نیائے اور ویدھان کے حساب سے نہیں چند لوگوں کی اکشا سے چل رہا ہے وہ جسے چاہتے ہیں وہ جیل میں ہوتا ہے جسے چاہتے ہیں وہ نجربند ہو جاتا ہے وہ سنسد میں بتا دیتے ہیں کہ امک بھی پکشی نیتا اپنی مرجی سے اپنے گھر میں ہے جبکہ بعد میں بھید کھلتا ہے کہ وہ سچمچ نجربند تھا اور اب پی ایسے کے تحت ہراست میں ہے جی ہاں میں کشمیر کے پورو مکہ منتری فاروق عبداللہ کی بات کر رہا ہوں میں فاروق عبداللہ کا پرشنسک نہیں ہوں ان کے پیتا کا پرشنسک ہوں شیخ محمد عبداللہ کا پر کس بات کے لیے ایک اکیاسی ورشی فاروق عبداللہ ہراست میں ہے کس بات کے لیے کہ وہ کشمیر کی جنتا کی سرکشہ کے لیے خاطرہ بن گئے ہیں میں نہیں سمجھتا فاروق صاحب کا ہراست میں ہونا کوئی بڑی بات ہے جب پورا کشمیری جیل ہو جب پورے کشمیر کو ہی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہو تو فاروق عبداللہ ایک کشمیری ہونے کے ناتے بار کیسے ہوں گے جہاں دنیا کے بڑے میڈیا پلیٹ فارمز بھی کشمیر کو دنیا کا سب سے بڑا جیل کھانا کہہ رہے ہیں اگر اسرائیل پانچ سال کے فلسطینی بچوں کو اسکولوں سے نکال کر ہراست میں لے لیتا ہے تو اپنے ملک میں بھی بارہ سے سورہ سال کے انیک کشمیری نوجوانوں کو بچوں کو جیلوں یا پیلٹ گنوں سے گھائل کر اسپتالوں کی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے پر اپنے دیش کا میڈیا خواف کر بڑے چینل کشمیر میں ہر کشی کو دریش دروہی بتاتے ہیں پھر کشمیر یا کشمیری اپنا درد کس دیشواسی سے کہیں بڑی عدالت سے حکم لے کر ایک کوئی بیمار کشمیری نیتہ دلی میں علاج کے لیے آتا ہے جانے سے پہلے بھی وہ اجازت مانگتا ہے کوئی گیر بھاج پائی خاص طور پر دلی میں بشا کشمیری جب اپنے سوبے جاتا ہے تو کوٹ عدالت اسے ہدایت دیتی ہے جائیے پر وہاں سیاست نہیں کیجئے گا مانو اور جو لوگ بیٹھے ہیں وہاں وہ سیاست نہیں ادھیاتم کر رہے ہیں دیش ہیت میں سب پچھ جائج ہے سمیدھان کا اسطحگیت ہونا بھی دیش ہیت میں جائج ہے امرجنسی میں ایسا ہی تو ہوا تھا پر بہت معمولی تھی اس کی تمرتہ اس سے نیتا زیادہ پرباویت ہوئے تھے بھی پکش والے اس سے تو پورا دیش پرباویت ہوا ہے کم سے کم کشمیر میں وہ کون ہے جو پرباویت نہیں ہوا ہے تو دوستو یہ رہی ہماری آج کی بات ہم اگلے سبتہ پھر ملیں گے کسی نیب مددے پر لیکن یقین مانیے جو بات میں نے کہی ہے ڈینے فڑھڑ آنے والی لوگ تنتر پر یہ پھڑھڑاتے ہوئے ڈینے اس دیش کی پوری آبادی کو جو لوگ اب تک نہیں سمجھ رہے ہیں جو لوگ اب تک خوشی منا رہے ہیں جو لوگ ابھی تعلی بجا رہے ہیں ان سب کے لیے بہت اشب بہت خطرناک ثابت ہوگی یقیناً آپ ضرور اس کو نظر اس پر رکھئے گا دیکھئے گا ان شبدوں کے ساتھ نمشکار آداب سچریعکال موسیقی